نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت تاجدارِ آلہ حضرت خاجہ کا ہندوستان یہاں کا سننی عوام نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ سماعت کر رہے ہیں اس اے میڈیا کی اسلامی آواز بھائی جان دنیا میں کسی بھی چیز کا ایک زابطہ ہے اس کا ایک وصول ہے عدلیہ ہے پارلیہ ہے اس کے زندگی کا ایک طرح امتیاز ہوتا ہے اس کے جیون کا اپنا پرسنل لائٹ جو ہے ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے لیول ہوتا ہے ایبیلیٹی ہوتا ہے ہمارے دینی مذہبی مسلکی پرگرام کا بھی ایک لیول ہے ایک ششٹم ہے جب آپ دینی مجلس میں بیٹھے تو سکوت کے ساتھ سائستگی کے ساتھ دنیا کے تمام تر خیال کو اور بیچار کو بھول کر کے آپ ذکر رسول میں بیٹھے بھائی جی آپ دو آدمی مطلب اگر کوئی کسی ہے کیا آپ بڑا سا سیٹ ہو جائیے خلوص سے کہیے سبحان اللہ میں تعمید نہیں باندھوں گا بھائی جانا ہے نہیں سب سے پہلے ہم اور آپ سارے لوگ خلوص اور محبت عدب کے ساتھ بول میں افکار کی نزاکت بھی ہو تخیل کی پرواز بھی ہو شہد کی مٹھاس بھی ہو جدت مزامین بھی ہو بزرگان دین کا فیضان بھی ہو عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیہ میں لو لگا کر اور آپ درودے پاک پڑھئے پڑھے درودے پاک اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد 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 وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم سلام علیہ وسلم سب سے پہلی بات آپ اس چیز کو سمجھے کہ یہ دنیاوی مجلس نہیں ہے یہ دینی مجلس ہے اس کے معان مریعتہ کو زندہ رکھنا ہماری اور آپ کی پہلی جمعہ داری اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان کے دروازے پہ کوئی مہمان چلا جائے تو گھر والے کے اوپر یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس کے رہنے سہنے کا احتمام ختم بیوستہ بڑھیا دھنگ سے وہ پروند کرے ہر انسان اپنے حیثیت کے مطابق بیوستہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں مو سے بولیے نا بھائی جان مو سے بابو ہے چاہے آپ یہاں لائیے ادھر دیجئے چاہے یہاں پرنگ دیجئے جن کو محسوس کے ساتھ سنا اٹھ پی لیں گے اور آپ بھی بٹھئے یہاں پرنگ دیجئے رکھئے نا بھائی کیوں ملال کر رہے ہیں آپ رکھئے چاہیے بٹھئے یہاں پر کوئی بات پسند آج ہے سبحان اللہ کہیے گا تو میں کوئی چیخ بکار والی ہنگامے والی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا میری کوشش پریاس یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے جسے آپ کو لاب مل سکے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے دروازے پہ کوئی مہمان جائے تو گھر والے کے اوپر یہ ڈپین کرتا ہے کہ اس کے رہنے سہنے کا بیوستہ بڑھیا ڈھنگ سے اپلوبد کرے ہر انسان اپنے حیثیت کے مطابق اس کے مہمان نوازی کرتے ہیں کرتے ایک نہیں کرتے ہیں سر نہیں ہلائیے گا بھائی جانبیلی کرتے ہیں موہ سے بولیے کرتے ہیں نا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جم مومن بندہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جم مومن بندہ ذکرِ رسول میں ہوتا ہے تو وہ میرا مہمان ہوتا ہے کتنی اچھی سا عادت کی بات ہے بھائی جان کہ اس سمیہ ہم اور آپ ذکرِ رسول میں ملادے مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مہمان جو ہے مصطفیٰ کے بنے ہوئے ہیں اب اس میں ایک بات ہے آپ کے گھر پر کوئی انسان مہمان بن کر آ جائے ہے نہیں اور وہ عدب کے ساتھ نہ بیٹھے ادھر ادھر دائیں بائیں تاکنے جھاکنے لگے تا آپس میں کیا بیچار بھی مرش کریں گے یار یہ کیسا مہمان ہی دھر ادھر دیکھ رہا ہے اس کے اندر کوئی تحذیب نہیں ہے سوچیں گے کی نہیں سوچیں گے بھلے اس کو نہیں اپنے بولیں گے لیکن احساس تو کریں گے تو جب ایسا فیل ہوگا نا سہن میں تو ابھی آپ جو ہے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں تو مہمان کا جو ایک لیول ہوتا ہے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ اس ذکرِ رسول میں بیٹھے تاکہ مصطفیٰ کرم فرمائیں گے ہمارے آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے بات سمجھ گئے اب آئیے اسی میں ایک بات میں آپ کی ذہن میں اور رکھنا چاہتا ہوں اور میں کہیں بھی ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں کہ مت جیو اس پیپل کے پتے کی طرح کہ پت جھڑ کے موسم میں جھڑ کر کے زمین پر گھر جاتا ہے جینا ہے تو جیو اس مہدی کی طرح جو خود تو پتھر سے گھس جاتا ہے لیکن دوسرے کے ہاتھ کو لالے لال کر دیتا ہے بھائی جان مہدی کے گاچے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک بچہ کا وہ بوجھ اٹھا سکے لیکن کہا کہ دیکھ کوالیٹی دیکھ رنگ دیکھ توڑتا تو ہے پتھر سے تو گھستا ہے لیکن میں وہ ہوں جو اپنی وجود کی نگمگی جو ہے زمانے کو چھوڑ جا رہا ہوں میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں صاف شبدوں کے ساتھ بھائی جان جینا ہے تو جیو اس پتھر کی طرح جینا ہے تو جیو اس پتھر کی طرح جو پروت کی اچائی سے گرنے کے باوجود اپنے سندرتہ کو کھونے نہیں دیتا مرنا ہے تو مرو اس انسان کی طرح جس کو دفنانے کے باوجود ان کے بیتے ہوئے پل آپ کو بھولنے نہیں دیتا